موسیقی مجاز تصور نہیں کر سکتے غالباً آپ کی کس قدر مقبول تھے علیگر میں جب وہ پڑھتے تھے اور اپنے شائری کے ذریعے اسمت چکتائی اردو کی بہترین لکھنے والوں میں ہیں اور بہت بے باگ کہتے ہیں مجاز کے اوپر مجھے لگتا ہے ان سے اچھا مضمون کسی کا نہیں اور اسمت چکتائی نے ان کی دھجیاں اڑائی ہیں اس مضمون میں بہت برا ولا کہا ہے کہ مجاز تم نے یہ کیا کیا یہ کیوں کیا وغیرہ وغیرہ اور اپنے تعرف کو اسمت چکتائی سمیٹھتے ہوئے جن الفاظ میں بیان کرتی ہیں انہی کے الفاظ میں میں نے مجاز کو بہت قریب سے نہیں دیکھا اور دیکھا بھی تو صرف تین بار لیکن تینوں بار زندگی کے مختلف موڑ پر پہلی بار انیس سو انتالیس میں یہ مجاز کے اروج کا اور زور و شور کا زمانہ تھا جب نئی پود نے آہنگ کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا آہنگ ان کے شیری مجموعے کا نام ہے جب نئی پود نے آہنگ کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا اور سینے سے لگایا تھا جب مجاز کے نام پر گلز کالج میں لوٹریوں ڈالے جاتی تھیں اور اس کے اشار تکیوں کے نیچے چھپا کر آنسوں سے سینچے جاتی تھے اور جب کماریاں اپنے آئندہ بیٹوں کے نام اس کے نام پر رکھنے کی قسمیں کھاتی تھیں نہ جانے کس ارمان کے بدلے میں یہ مجاز کا ایک فیز تھا اور وہ فیز جس نے سنا اور ہم نے پڑھا وہ ہمارے دلوں پر رقم ہیں کہ شاید ہماری زندگی میں بھی کبھی نہ کبھی ایک ایسا موڑ ایک ایسا فیز آتا ہے جب ہم مقبولیت کے اپنے اروج پر ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں مجاز کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے